موسیقی 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 اور کمیلے میں ایک چیزوں کیڈیوی انچ جانے ہیں جیسے نے مجھے ایسے کتگیوری کیا جاتا ہے ایسے ہمی طرف الأکرل کا باری دعملی مجھے ایسے مجھے نشاہر کا ایسا ہے ایسے ہمیرے داری دمیدو بردومی اور جیسے اپنی علیات کو چلیتا ہے پہلے دور میں آنے والی ویڈھان سبھا سیٹوں میں کئی دگج نیتاؤں اور امیدواروں نے متدان کیا اور متداتاؤں سے اپنے ادھکار کا اپیوک کرنے کی اپیل کی چاہے راجہ ہو یا رنگ ہو ایک ہی مت ہے اس لئے سبھی متداتا اپنے مت کا پڑیوک کریں یہ لوگتنطر کا بہت بڑا پڑب ہے تو یہ پندرہ برچوں میں نیتیش کمار کے نیتیت میں بیہار میں بہت بکاس ہوا ہے اس چیز کو لوگ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کہ بکاس کی گاری جو پٹری پر چل رہی ہے بے پٹری نہیں ہو یواؤں اور مہیلاؤں کے ساتھ بزرگوں نے بھی متدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا متداتاؤں نے کہا کہ بیہار کے بکاس اور بہتر بھوشے کے لیے انہوں نے ووٹ کیا ہے سکشہ کا بکاس ہونا چاہیے مطلب جو گریب ہے سواست کا بکاس ہونا چاہیے یو نو میڈیکل اور پورٹی سب سے بڑی جو یہاں پہ کمزوری ہے اس کا بکاس ہونا چاہیے تھا اسی سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی جو بکاس ہو رہا ہے بکاس آر آگے ہونا چاہیے ہم لوگ کو بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا سیچویشن جتنا بھی بنتا ہے سب یہاں پر ہونا چاہیے پہلے دور کے مطدان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک ہزار چھاسٹ پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو گئی ہے بیہار میں تین چرن میں ویدھان صبح چناب ہو رہے ہیں متگننا دس نومبر کو ہوگی بیوری ریپورٹ راجے صبح ٹی وی پردھان منتری نریندر مودی نے آج بیہار میں ایک کے بعد ایک تین ریلیاں کی اپنے بھاشر میں انہوں نے کہا کہ بیہار کی جنتہ نے ایک بار پھر ان لوگوں کو ہرانے کا ارادہ بنا لیا ہے جو راجے میں جنگل راج لائے تھے اور بیہار کو لوٹا تھا ساتھ ہی آتمن نربھر بیہار کے لیے انڈیو کو ووٹ کرنے کی اپیل کی پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ بیتے ڈر دشک میں بیہار نے نتیش کمار کی اگوائی میں پردھان منتری نریندر مودی نے بودھوار کو دوسرے دور کے چناو کے لیے بیہار کے دربھنگا مزفرپور اور پٹنا میں چناوی ریلی کو سمبودھت کیا میتھلانچل کے دربھنگا میں چناوی ریلی کی پردھان منتری نے کچھ اس طرح سے شروعات کی انہوں نے کہا کہ یہ چناو آنے والے دشک میں بیہار کے بھوششے کو تیہ کرے گا اپنی سرکار کی اپلپ دھی گناتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ آتمن نربھر بھارت کا جو سنکلپ لیا ہے اسے پورا کرنے میں ضرور سفل ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ سمیں ہوا ہوای باتیں کرنے والوں کا نہیں ہے بلکہ جن کے پاس انبھو ہے انہیں دوبارہ چننے کا ہے انڈیا نے باجپا نے وکاس کا جو روڈمیپ اپنے منیفیسٹوں میں کھیچا ہے اس پر تیجی سے عمل ہوگا یہ تیہ ہے آتمن نربھر بھار کا جو سنکلپ لیا ہے اس پر ہم اور تیجی سے آگے بڑھیں گے بیہار کے لوگوں کو مِتھلانچل کے لوگوں کو وکاس کے ایسے ہی کاموں کی ربطار بڑھانے کے لیے متدان کرنا ہے ساتھیوں بیہار کے وکاس کے ویاپک روڈمیپ مزفر پور میں چناوی ریلی میں پردھان منتری نے سماج کو بانٹنے والوں سے سترک رہنے کی ضرورت بتائی وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے نریندر موڈی نے کہا کہ وہ دل جنہوں نے بیہار کو اراجکتہ دی کشاسن دیا وہ پھر موقع کھوج رہے ہیں ایک جنگل راج کے یوارت سے بیہار کی جنتہ پرانا ٹریک ریکورڈ کے ادھار پر اور کیا اپیشہ کر سکتی ہے یاد رکھئے وہ دل جنہوں نے بیہار کو اراجکتہ دی پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ریلی میں موجود مکہ منتری نیتیش کمار نے کینڈر سرکار کے اور سے بیہار کے وکاس کے لیے ملی مدد اور سہیوک کا ذکر کیا اور NDA گھٹ بندھن کو ووٹ دینے کی اپیل کی کہ جو کچھ بھی کینڈر کے دوارہ جو پرسنسییں یوجنائیں ہیں جتنے ہمارے کسان ہیں ان کو پرتی ورس چھ ہزار روپے کی سہیتہ دینا بیہار کے وکاس کے لیے جو کام ہو رہا علاج میں تو پانچ لاکھ روپے ایک پریوار کے لیے دیتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوے جو بیہار کے لیے خاص طور سے وکاس کا کام اور جس پرکار سے صرف سڑکوں کے لیے اور پولوں کے لیے پچاس ہجار کروڑ روپے سے زیادے کا پرابدھان کیا ہے پرتیک چھتر میں انیک چھتروں میں جو یوجنہ چلائی گئی ہے اور آٹھ نئے میڈیکل کولیج کی ستھاپنا اور دربھنگا کے لیے تو میں آدھرن یہ پردھان منتری جی کو ویسیش طور پر دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے دربھنگا میں ایمز کی ستھاپنا کا نرنے لے لیا ریلی میں پردھان منتری نے رام مندر نرمان کا بھی ذکر کیا انہوں نے وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ تاریخ پر بار بار سوال پوچھنے والے بھی اب مجبوری میں تالیاں بجا رہی ہیں بیہار میں دوسرے چرن میں چورانوے سیٹوں پر تین نومبر کو متدان ہوگا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی دوسرے اور تین سے چرن کے لیے راج نتک دلوں کی نیتا تابر توڑ ریلیاں کر رہی ہیں سبھی دلوں نے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے کانگریس نیتا راحل گاندھی نے آز پسٹم چمبارن کے والمکی نگر اور دربھنگا کے کشششوہد میں چنوہوی ریلی کر مہاگر بندھن کے لیے ووٹ کی اپیل کی اس دوران انہوں نے پردیش میں وکاس کا وعدہ کیا ساتھی روزگار اور پالائن کا مددہ اٹھایا سرکار بنے گی تو سب کی سرکار ہوگی ہر جات کی سرکار ہوگی ہر دھرم کی سرکار ہوگی ہر ڈسٹرک کی سرکار ہوگی اور بلوگ کی سرکار ہوگی اور مل کر ایک ساتھ مل کر بیہار ہندوستان کو برکاس سمجھائے گا مہی راستری لوگ سمتا پارٹی کے ادھیکش اپیندر کشواہ نے موتیہاری جھنجھارپور اجیارپور مہوا راجہ پاکر اور حاجیپور ویدھان سبھاک شیطروں میں رہلیاں کر Grand Democratic Secular Front کے لیے ووٹ مانگا اپیندر کشواہ نے سکشہ میسودھار اور روزگار کے ساتھ سچائی ویوستہ کو صدرن کرنے کا وعدہ کیا اترپردیش سے دس راجی سبھا سیٹ کے لیے ہونے والے چناوز سے پہلے سیاسی حل چل تیز ہو گئی ہے آج انہوں میں دواروں کے نامانکن پتروں کی جات کی گئی دو نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں اترپردیش میں دس سیٹوں کے لیے کل گیارہ پرچے داخل کیے گئے ایسے میں نام واپسی کے بعد ہی پوری طرح سے ستھیتی صاف ہو سکے گی کہ ووٹنگ ہوگی یا نہیں متدام کے ستھیتی آنے پر نو نومبر کو صبح نو سے شام چار بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے اور اسی دن شام پاچ بجے متگڑنا ہوگی ادھر بہو جن سماج پارٹی کو چناؤ سے پہلے بڑا جھٹکا لگا ہے پارٹی پرتیاشی رام جی گوتم کے دس پرستاوکوں میں سے پاچ نے آج اپنا پرستاو واپس لے لیا اس وجہ سے رام جی گوتم کی امیدواری مشکل میں پڑ گئی پرستاو واپس لینے والے بی ایس پی ویدھائی کو نے کہا ہے کہ انہوں نے رام جی گوتم کے نامانکن پتر پر ان کے دستکت کی جانکاری نہیں ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادف سے آج ملاقات کی آکڑوں پر اگر نظر ڈالیں تو چار سو تین سدسیوں والی اتر پردیش ویدھان سبھا میں فلحال تین سو ستانوے ویدھائک ہیں جبکہ چھ سیٹے کھالی ہیں تین سو پچانوے سدسیوں میں سے بی جو پی کے پاس تین سو چھے سماجبادی پارٹی کے پاس اٹھالیس بی ایس پی کے پاس اٹھارہ اپنا دل کے پاس نو کانگریس کے پاس ساتھ باقی پاچ ویدھائکوں میں چار نردلیے اور ایک نشات پارٹی سے ہے موجودہ گڑیت کے نصار بی جے پی اپنی آٹھ سیٹوں پر آسانی سے جیت درج کر سکتی ہے جبکہ ایک سیٹ پر سماجبادی پارٹی جیت درج کر سکتی ہے ایسے میں بی ایس پی امیدوار رام جی گوتم اور نردلیے پرتیاشی پرکاس بجاج کے بیچ مقابلہ ہو سکتا ہے وہیں اترہ کھن سے ایک راجی سبھا سیٹ کے لیے بی جے پی امیدوار نردیش بنسل کو نردلیے پرتیاشی پرکاس بجاج کے لیے آئیے کورونا سے نردنے کے لیے ایک جھٹ ہو ہمیشہ یاد رکھیں ماسک ضرور پہنے ہاتھ ساف کرتے رہیں دو گز کی دوری رکھیں یاد رکھیں جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھیلائی نہیں سمیتی نے لدہ کو چین کے بھاگ کے طور پر دکھانے کے لیے ٹوٹر کے ادھکاریوں سے پوچھتا ج کی ایسے حرکت کے لیے سمیتی نے ٹوٹر کو پھٹکار بھی لگائی سمیتی نے یہ مانا کہ ٹوٹر کی اور سے دی گئی صفائی پریافت نہیں ہے سمیتی کے ادھیکش مناخشو لیکھی نے اس بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ لدہ کو چین کے بھاگ کے طور پر دکھایا جانا بھارت کی سمپربھتا کے خلاف ہے اور یہ آپرادہ کرتی کے سمان ہے اس کے تحت سات سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے وہیں ٹوٹر کی پرتی ندھیوں نے سمیتی کو بتایا کہ سوشل میڈیا کمپنی بھارت کی بھاپناو کا سمان کرتی ہے نیجی ڈاٹا سنرکشن ودھیف 2019 پر بنی سنسدیہ سمیتی سمیتی نے آج کی بیٹھک میں ماملے سے سمبندی سبی پکشوں سے مل رہے الگ الگ سجھا ہو پر وچار کیا سرکار نیجی ڈاٹا کے سنرکشن کے لیے سکت کارون بنانے کی نظریے سے اس ودھاک گلائی ہے سنسد کی کئی انہیں اہم سمیتیوں کی بھی آج بیٹھک ہوئی جن میں وفن نبشیوں سے جڑے تتھیوں کی پرتال کی گئی سنسد کی پریوہن پریٹن اور سنسکرتی سمبندی ستھائی سمیتی کی آج بیٹھک ہوئی اس دوران جہاں جرانی منترالے کے ادھکاریوں نے پورٹ میں ڈریزنگ اور کروز ٹرمینل کے ورطمان ستھی سے سمبندیت ویبھن پہلوں پر سمیتی کو جانکاری دی سمیتی دوہزار بیس تکیس کے دوران پرتال کے لیے ویبھن نے وشیوں کا چین کر چکی ہے اس میں بھارت کے سمبندی اکشویتر میں انفراسٹرکچر کو بڑھاوا دینا اور دیش میں پریٹن اس تھلو کی ایک شمتہ کنیکٹیویٹی بھی شامل ہے سمیتی کورونا کی وجہ سے پریبھن اکشویتر پر پڑے اثر کی پڑتان کر رہی ہے سنسط کی یاچکہ سمیتی نے بھی آج اہم بیٹھک کیس دوران پسچے بنگال اور جھارگھن میں کوئلا کھادانوں کے جر جر حالت کے بارے میں چرچا کی گئی سمیتی کے سمکش کوئلا منترالے کے پرتلیدھیوں کے موقع ساکش بھی لیے گئے سمیتی نے اگرز دوہزار بیس کے تیسرے ہفتے سے الگ الگ لوگوں سے ملے سجھاو کی سمیتشا کی ویدیش ماملوں کی زنصدی سمیتی نے بھی آج بیٹھک کی انڈیا سوفٹ پاور اور کلچرل ڈیپلومیسی کی سمبھاب ناؤ اور سیماو پر ویدیش منترالے اور سنسکرتی منترالے کے پرتلیدھیوں کے موقع ساکشے پر سمیتی نے بیچار گیا سوفٹ پاور ٹرمک استعمال ویدیش نیتی کے ادھے شیو اور پراتمک تاؤں میں سدھار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس سے دیش کی ویدیش نیتی اور ادھک پربھاوی بنے رکشمنتری راجنہ سنگھ نے سینہ کے کمانڈرز کانفرنس کو آج سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ بھارے سرکار لگتار سینہ کو مصبوط کرنے میں جٹی ہے رکشمنتری نے کہا کہ سینہ لگتار کئی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے اور دیش کی سمپربھتا کو بچانے میں جٹی ہے انہوں نے کہا کہ آتنگواد کا مسئلہ ہو یا پھر گھسپیٹ کا خطرہ سینہ نے ہر مورچے پر ڈٹ کر کام کیا ہے اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام کیا موجودہ ستھتی کو لے کر راجنہ سنگھ نے کہا کہ بھارتی سینہ کی تیاری پوری ہے اور سینہ نے بہترین طریقوں سے حالات کو سنبھالا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار سودھاروں کی گتیویدھیاں آگے بڑھانے میں سینہ کو پوری سوویدھائیں اپلبد کرانے کے لیے پرتیبت ہے اس سے سبھی کشتروں میں سینہ کو پورا لاب اٹھانے میں مدد ملے گی بھارتی سینہ کی کمانڈروں کا چار دیوسی سمیلن کی شروعات سنبھال سے ہوئی تھی سمیلن کا مقصد وچار بیمرش کے ذریعے مہترپور نیتگت فیصلے لینا ہے دیش میں کوویڈ نائنٹین سے سوست ہونے کی در نبی درشاملہ آٹھ پاچ پرتیشت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین مہماری سے سوست لوگوں کی سنخیہ قریب بہتر لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئی دیش میں کوویڈ سے سوست لوگوں کی سنخیہ علاج کر آ رہے مریضوں سے قریب بارہ گناہ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں قریب انسٹھ ہزار ہو گئی روزانہ سوست ہو رہی لوگوں کی سنخیہ بڑھنے اور ملتیوں در کم بنی رہنے کے کارن بھارت میں کوویڈ مریضوں کی سنخیہ کم کرنے میں مدد ملی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں اٹھاون ہزار چار سو انتالیس مریض کورونا کو مات دے کر ٹھیک ہوئے اس کے ساتھ بہتر لاکھ انسٹھ ہزار پاچ سو نو لوگ علاج کر آ کر سوست ہو چکے ہیں اس سمیں چھے لاکھ دس ہزار آٹھ سو تین مریضوں کا علاج چل رہا ہے جو کل سنکرمیت لوگوں کا قریب سات درشاملہ چھے چار پرتیشت ہے بیتے ایک دن میں تیتالیس ہزار آٹھ سو تیرانبے نئے ماملے سامنے آئے ہیں اب تک کورونا کے کل ماملے اناسی لاکھ نبے ہزار تین سو بائیس ہو گئے ہیں اس سمیں دیش میں کورونا سے مرتیوں در ایک درشاملہ پاچ شوننے پرتیشت ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پاچ سو آٹھ لوگوں کی مرتی ہوئی جن میں سے لگ بھگ اسی پرتیشت دس راججیوں اور کیندر شاست پردیشوں میں ہیں دیش میں اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سے ادھک لوگوں کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہو چکی ہے وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس لاکھ چیہ سٹھ ہزار سے ادھک کووید جاچ کی گئی اب تک لگ بھگ دس کرون پچپن لاکھ جاچ کی جا چکی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اے ویمان سمپرک آج پھر سے شروع ہو گیا دونوں دیشوں کے بیچ اے اے بابل سمجھوتے کے تہت دھاکا سے دو اڑانے روانہ ہوئیں دھاکا میں بھارتی اوچھایوکت وکرم دور اسوامی اور بانگلہ دیش کے ناغرک اڈین پرادی کرن کے ادھکش اے اے وائس مارشل مفید الرحمان نے اس سیوہ کا ادھکاٹن کیا گورونا سنکرمند کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ قریب آٹھ مہنے کے بعد اڑان سیوائیں پھر سے بہال ہوئیں ہیں اے اے وابل سمجھوتے کے تہت ہفتے میں 28 اڑانے بانگلہ دیش سے اور 28 بھارت سے سنچالت ہوں گی بانگلہ دیشی اے لائنز کی اڑانے دھاکا سے دلی کولکاتا اور چن نئی آئیں گی جبکہ بھارتے اڑانے دلی کولکاتا چن نئی اور ممبئی سے دھاکا جائیں گی بھارت اور برٹین مل کر ایک سسٹینیبل فائننس فورم یعنی کی ساتت وطمنچ ستھاپیت کرنے کے لئے سہمت ہو گئے کینڈریے وطمندری نرملا سیتا رامر نے اس بارے میں جان کاری دی وطمندری دسویں بھارت برٹین آردھیک اور وطیع وارتہ کو سمبودھت کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ بھارت کی ایک سو دو لاکھ کرون روپے کی نیشنل انفرسٹرکچر پائپلائن اور سٹی آف لنڈن مل کر کام کر رہی ہیں جس سے یوچناؤں کو دھن ملنے میں کوئی بادہ نہیں آئے اس موقع پر نرملا سیتا رامر نے بتایا کہ بھارت میں گرین انفرسٹرکچر کے وقاس کے لئے دو سو اٹھارہ میسے دو سو چالیس ملین سٹرلنٹ پاؤنڈ کا گرین گروت ایکویڈٹی فنڈ ستھاپت کیا گیا تھا اس فنڈ میں بریٹش پیٹرولیوم نے پہلے نیجی نیویشک کے طور پر ستر ملین ڈالر کا نیویش کیا ہے کورونا مہماری پر بات کرتے ہوئے ویتمنتری نے کہا کہ بھارت اور بریٹین کی اور سے کورونا وارثیں نے پٹنے کا نبھاو ساجہ کرنا اپنی گھریلو پراتمکتائے تیہ کرنا اور آرثک اتھان کی نیتیوں پھوش میں بہتر پرنام دے سکتا ہے نیرملا سیتر امر نے بتایا کہ کورونا وارث کی شفتی اور پربھاو کا پتہ لگانے کے لیے دونوں دیشوں نے مل کر دس ملین پاؤنڈ کا نیویش کیا ہے اپراسٹوپتی ایم وینکیا نائیڈو فیس بک پوسٹ کے ذریعے آزادی کے انجان ویرو اور ویرانگناو کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے آسادی کی لڑائی میں اہم یوگدان دینے والی ویرانگناویں شفدیوی تومر اور جیدیوی تومر کے بلیدان کو یاد کیا ہے محلہ سوطنسطہ سینانیوں پر اپنی فیس بک پوسٹ شنکلہ میں اپراسٹوپتی ایم وینکیا نائیڈو نے اتھر پردیش کے بڑھوت کی سولہ ورشیب ویرانگناویں شفدیوی تومر اور ان کی چھوٹی بہن جیدیوی تومر کے بلیدان کو یاد کیا اٹھارہ سو سنتاون میں انگریزوں نے بڑھوت میں حملہ کر کرورتہ کی ساری حدیں پار کر دی تھیں جس کے بعد ویرانگنا شفدیوی تومر نے انگریزوں سے بطلہ لینے کی ٹھانی اپراسٹوپتی نے ویرانگنا شفدیوی تومر کے انگریزوں کے خلاف یدھ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ سولہ ورشی شفدیوی تومر اور ان کی دوست کشن دیوی نے علاقے کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا انہوں نے بڑھوت میں تینات انگریزی ٹکڑی پر زوردار حملہ کیا اچانک ہوئے حملے سے انگریز سینک گھبڑا گئے حملے کی اگوائی شفدیوی تومر نے خود کی اور کئی انگریز سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا حالانکہ اسی یدھ میں خود شفدیوی تومر گمبھی روپ سے گھائل ہو گئیں جب وہ اپنا علاج کرا رہی تھی تب ہی انگریزوں کی ایک ٹکڑی نے ان پر اچانک حملہ کر ان پر ایک کے بعد ایک کئی گولیاں داگ دیں شفدیوی شہید ہو گئیں شفدیوی کا یہ بلیدان ویارتھ نہیں گیا ان کی چودہ سال کی چھوٹی بہن جیدیوی تومر نے انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی اپرا شپتی نے جیدیوی تومر کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے گاؤں کے یواؤں کو للکارا جیدیوی نے گاؤں کے یواؤں کا دل بنا کر لکھنو تک انگریز ٹکڑی کا پیچھا کیا اپرا شپتی نے ویرانگنا جیدیوی تومر کے سہاس کا پریچے دیتے ہوئے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ وہ کئی دنوں تک بینا کسی رسط بینا کسی سہیتہ کے انگریز ٹکڑی کی تلاش میں بھٹکتی رہی آخر کار انہیں وہ انگریز سینک ٹکڑی مل ہی گئی کہا جاتا ہے کہ جیدیوی تومر نے اپنی تلوار سے ٹکڑی کے انگریز ادھکاری کا سر کلم کر دیا حالانکہ اس سنگھرش میں جیدیوی تومر کو ویرگتی پرابت ہوئی اوپرا شپتی نے فیس بک پوسٹ میں دونوں ویرانگناو کی ویرگاتہ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آزادی کی پچھترمی وشگانٹ ہمیں افسر دیتی ہے کہ ہم ایسے انجان انکہے ویر سوادھینطہ سینانیوں کی پاون اسپرتی کو شدھانجلی ارپت کریں بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور ان تمام خبروں کے ساتھ پلحال اس بلچن میں بس اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر آپ سبھی سے اپی گورونا مہاماری کے خلاف پورا دیش ایک جٹھ ہو کر لڑ رہا ہے توہاروں کے موسم میں بھی آپ ہمارے ساتھ سرکش اور بچاک کے اہتیاتی اپائیوں کا سنکل پلیں اپنا ماسک اچھی طرح سے پہنیں ساتھ کی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں نمسکار